مہترم ناظرین جو خون بنانے کا نظام ہے let's say آپ کے علم میں ہوگا میں پوچھ ویڈیوز میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ ہمارے بلڈ کی لائف ٹوٹل ون ٹوانٹی ڈیز ہے اور پرسنٹیج میں روزانہ سیلز آیا ہوتے رہتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز کی ون ٹوانٹی ڈیز سکن سیلز کی نائنٹین ڈیز کیڈنی سیلز کی ٹوانٹی ون ڈیز اور سو آن اور ان میں ویکنیس آنے لگتی ہے اس طرح کے خون بننے کی مقدار وہ نہیں رہتی جو کہ شروع میں انیشلی جوان ہونے تک بلوگت کی عمر میں پہنچنے تک بن رہی ہوتی ہے یعنی اتنا ہی جتنا بلڈ ویسٹ ہوتا ہے اتنا ہی بن جاتا ہے لیکن جیسے ہی ہم ڈیکلائن کی طرف آتے ہیں تو وہ بننے کی رفتار اتھنی نہیں رہتی پھر ہمارے نظام حضم میں کمزوریاں شروع ہو جاتی ہیں جذب ہونے کی صلاحیت انٹینس ٹائنز میں پرابلم آنا شروع ہوتے ہیں وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب حازمہ ہمارا وہ نہیں رہا پہلے وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں دو لکڑ آزم بطھر آزم اور پھر جب ہم ایجنگ پروسیس میں آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری نومل کھانا بھی حازم کرنا مشکل ہو جاتے ہیں ہمارے دماغ میں آکسیجن پہنچنے کی صلاحیت نصف تن کام ہونے لگتی ہے اور جس سے ہمارے نیورانز جو ہیں وہ تھوڑا ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور جب یہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت میں ہماری یاد داشت بھی افیکٹ کرنے لگتی ہے ہماری سکین جو کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا تب کھلتے ہوئے پھول گیتا نرم و نازک جیسے ایسے سرخ و سفید لیکن جیسے ہی ہم ڈیک لائن کی طرف جانے لگتے ہیں جوانی میں اس پہ یہ ایک دم اور جانے لگتی ہے یہ جو ہڈیاں ہیں ان کے ساتھ یہ جو گوشت منسلک ہے جیسے چہرے کا یہ دو تہوں میں ہے ہماری سکین دو تہوں میں ایک اندرولی سکین ہے ڈرمیز اور اپی ڈرمیز اندرولی سکین لگاتار نئے سیلز بنا کے باہر کی طرف بھیجتی رہتی ہے اور باہرولی سکین ایک ڈیٹ جلد ہے جو کہ اس میں بہتری کی گنجائش بہت کام ہوتی ہے لیکن اس میں سے شیڈ ہوتے رہتے ہیں ڈرمیز جو ہیں روزانہ جو بظاہر نظر نہیں آتے لیکن اگر کوئی چیز سے دیکھا جائے کسی آلے کی مدد سے دیکھا جائے تو وہ نظر آ جائیں گے اور اندرولی سکین سے رپلیس ہونے لگتے ہیں جب پیجنگ پروسیس میں آتے ہیں تو پھر یہ ہڈیوں کے اندر جو کولیجن میں کہہ رہا تھا ہڈیوں سے منسلک جو مادہ رکھتا ہے ہماری گوشت کو کولیجن اور الاسٹین وہ کام ہونے لگتے ہیں ان کی مقدار بننے کی کام ہونے لگتی ہیں آنکھوں کی چمک وہ نہیں رہتی جو کہ بچپنی یا جوانی میں تھی اسی طرح ہماری ہڈیاں جو بسیکلی سات چیزوں سے بنی ہیں ان میں ابزورپشن کام ہونے لگتی ہیں ان ویٹیمنز اور منرلز کی دیٹس گیلشیم، اگنیشیم، فاس فورس، سیلیکا اور کاپر اور فلورائیڈ آفکورس ویٹیمنٹ لی تو ان کے ساتھ جب وہ منرلز ویٹیمنز کام ہونے لگتی ہیں تو ہڈیاں بھی کمزور ہونے لگتی ہیں میں یہاں اپنے ناظرین کی انٹریس کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ بیسیکلی یہ جو ہائٹ ہوتی ہے سپائن کی ہوتی ہے ملز میں نوملی ستائیس انچ اور فیمیلز میں نوملی چوبیس انچ اگر ایک ایج کی لوگوں کو بٹھائے آپ ایک سطح پہ تو ان کے قد برابر لگیں گے تقریبا لیکن اگر وہ کھڑے ہوں گے تو ان کی ٹانگیں کے فرق سے کیونکہ ہائٹ ٹانگیں جو ہیں وہ فرق سے ہوں گی تو وہ پھر بڑھ جاتے ہیں یہ جب ہم ایج میں آتے ہیں تو ان میں ڈکلائن آنے کی وجہ سے ان میں جذب ہونے کی صلاحیت کام ہونے سے ایون ہمارے قد چھوٹے ہونے لگتے ہیں نومل کمی اگر ایک ستر سال کی عمر کے بندے کی جب ایوریج وہ جوانی میں تھا تو نوملی جو ڈکلائن آئے گی وہ دو سے تین انچ کی آئے گی وہ چھوٹا ہو جائے گا قدن کا اور بعضوں جوانی کے نسبت لمبے نظر آئیں گے کیونکہ بعضوں کی لنگت ہوئی رہتی ہے لیکن سپائن کی لنگت دو سے تین انچ کام ہونے لگتے ہیں اسی طرح باقی افضاد جو ہے لٹسے لنگز جو ہیں ہمارے وہ 300 ملین ائر سیکس ہوتے ہیں جوانی میں اور ان کے لگتار ہماری کچھ ہماری عادات ان کو کچھ پولوشن کچھ ہماری سانس لینے کی جو عادت ہے شیلو شیلو بریدیں ہم سر اتنا سانس لیتے ہیں جتنی ضرورت ہو جبکہ اگر ڈیم بریدنگ کریں تو یہ ڈائیفرام جو ہے اس کو بھی ایکسرسائز ملتی ہے اور سانس کے جو ائر سیکس ہیں جن سے آپسیجن جاتی ہے اور کاربن ڈیکشن باہر آتی ہے ان کو بھی ورزش ملتی ہے اور بہتر رہتی ہے اور اگر ہم کچھ چیزوں کا کم رکھ سکیں ایسی انوائرومنٹس میں جس میں ہم رہتے ہیں تو اس سے بھی بہتری آتی ہے پھر یہ جو ہماری نروز ہیں جو میں سیلز کی لائف بتا رہا تھا اس میں یہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری نروز ہے پورے جسم میں پھیلی ہوئی خون کی گردش لے جا رہی ہیں ان کی جب ایجنگ پروسیس میں آتے ہیں تو ان میں تھوڑی سکتی آنے لگتی ہے فلیکسیبیلی کام ہونے لگتی ہے اندر کچھ سوزش آ جاتی ہے پھر لوگ جو ڈائیبیٹک ہوتے ہیں ان کی یہ زیادہ ڈیمیج ان میں زیادہ ہوتا ہے اور جو لوگ کولیسٹرول ویرا کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں بھی یہ نصب جو ہے وہ بیک ہونے لگتی ہے کیونکہ اندر کولیسٹرول جمع ہونے لگتے ہیں نالیوں کے تو اس کا پیسج کام ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس کے بعد پرابلمز آنے لگتے ہیں پرابلمز کیا آنے لگتے ہیں لیٹسے کہ ایون ہٹیوں پر ڈانچہ کمزور ہوگا تو اس سے یہ کمزور ہونے لگے گا کہ آپ کا جو ڈسکیں ہیں جس پائن میں 24 ورٹیبراز ہیں ان کے درمیان 23 ڈسک سے فکس ورٹیبراز کے علاوہ تو ان میں بلجنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے پٹویجن سلپ ڈسک یہ پرابلم آنے سے نفس جو ہیں وہ کمپریشن میں چلی جاتی ہیں جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں جب نفس کمپریشن میں جائیں گی تو پوری باڈی کا وہ حصہ جس سے یہ منسلک ہے وہ وہاں پرابلم آنے لگے گا پھر ہماری ویکنس یہ آنے لگتی ہے کہ یہ پانچوں حصہ پانچے حصے جو ہے جس سے ہم سارے زندگی کے کام کاج دیکھنا سننا سارا کچھ ڈچ تیس ملویرہ یہ کام ہونے لگتے ہیں کام کام کرنے لگتے ہیں ان میں ویکنس آنے لگتے ہیں تب ہی بڑا پیوہ وہ کہتے ہیں کہ ذرا اونچی بولونا یہ سنائی جو ہے میں آپ کو ذرا کونشیس کرنا چاہتا ہوں کہ ایون بیس سال کی ایج کے بعد کام ہونے لگتی ہے بیس سال کی ایج سے کام ہونے لگتی ہے میں چند ریکمنٹیشنز ان ویکنس کے بعد دینا چاہتا ہوں نمبر ایک تو اگر چار ماہ کے بعد ہمارے بلڈ سیلز میں جو کمزوری آ جاتی ہے لٹ سے ہماری ہڈیوں میں ہماری خون بننے کی رفتار میں تو اب اگر آپ ان کا اپنا بلڈ چیک کرا لیا کریں تو جو اس میں ویکنس آئے چار ماہ کی میکسیمون لائف ہے نا بلڈ کی تو اس میں لٹ بلڈ سیلز کی میکسیمون لائف میں نے بتائی اور وائٹ سیلز کی تو تھرٹی آرز ہے آن لی سکن سیلز کی نائن ٹین ڈیز یا سی بنے گا کرنی سیلز کی تو میکسیمون چار ماہین کے بعد اگر آپ اپنا ٹیسٹ کرا لیا کریں تو جو کمی آئے جس چیز میں کمی آئے اس چیز کو میک اپ تٹ ایفیشنسی پھر آپ کو ایکسیس کرنے کی ضرورت ہے اور نیوٹریشن اچھی لینے کی ضرورت ہے ایک نومل کام کاج کرنے والے آدمی کو پندرہ سو کلریز کی اور ایک زیادہ باگ دوڑ کرنے والے آدمی کو 3000 کلریز کی تو اگر آپ ویک نیوٹریشن لیں گے تو آپ ویکنیس کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ زیادہ نیوٹریشن لیں گے تو مٹاپے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ ایکسیس کر کے اس نیوٹریشن کو جواب لیتی ہیں جو زوئے ودن بنا لیں گے تو آپ کی مسلز کی سٹنک میں ویک اضافہ ہونے لگے گا جو کہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ ویک ہونے لگتے ہیں ویک ہونے لگتے ہیں اور جب ویک ہونے لگتے ہیں تو ان کو سٹنک دینے کے لیے اگر آپ ایکسیس کریں گے تو یہ انتہائی زور رہی ہے پھر میں ان لوگوں سے گزاری کیا راکمندیشن دینا چاہتا ہوں جو انڈور کام کرتے ہیں کوئی تھوڑا اللہ تعالی نے نیچر کا نظام متعین کی ہے اپنا سورج کو اور فیلڈ گیموں کی طرف اور جیسے نیچر نے ہمیں پیدا کیے اور ہمیں فیلڈ میں جانے کی ضرورت ہے اس کا استعمال ذرا ان آداد کا کیجئے زیادہ کمپیوٹر اور یہ چیزیں نہ کریں اور میں نے جیسے نیوٹریشن کی آپ سے گزاریش کی ریکمندیشن دی اسی طرح میں ایکسرسائز اور ان چیزوں کی کرتا ہوں پھر سنڈیز کے علاوہ میں آپ کو شیلو جو آپ سانس لیتے ہیں اس طرح اس کے بجائے میں لمبا سانس ڈیپ بریتنگ کریں تاکہ آپ کی ائر سیکس اور ڈائیفرام کو ایکسرسائز ملتی رہے ان کی بہتری رہے پھر جب آپ بھاگ ڈوڑ کرتے ہیں تو آپ ایون ووک کرتے ہیں جب چلتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے نیچے سیمیٹی ٹو ہنڈرڈ نو اینڈ اگز آتی ہیں and so is the case ان ہاتھ کی پارمز میں بھی ساری نسے آتی ہیں now whenings جب آپ ان کو بھی مساج کرتے ہیں یہ فچ کرتے ہیں تو ان کو سٹیملیشن ملتی ہے جب آپ ووک کرتے ہیں تو پوری ٹانگوں کے علاوہ جو ٹانگوں کے مسلز ہیں ان کے علاوہ پہوں کے نیچے بھی ہیں میں یہاں ایک تھم رول بھی بتانا چاہتا ہوں اب جب ہم ایجنگ پروسس میں آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کسی کو گھٹنوں کا درد ہو رہا ہے کسی کو کمر کا درد ہو رہا ہے تو جو ایکسرسائز ہے وہ کم کر دیتے ہیں ووک جو ہے چھوڑے ابھی تین میل پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہوتی مجھ سے تو وہ ایٹیٹیوٹ چھوڑے اگر ہم نے زندہ رہنے ہیں تو ہمیں زندگی کی طرف زندہ رہنے والوں کی طرف ایکسرسائز کی طرف جانا چاہیے اور وہ کہتے ہیں use it اور lose it ان muscles کو اگر آپ use نہیں کریں گے تو یہ پھر weak ہونے کی طرف چلے جائیں گے then you may be very weak and losing these muscles پھر then you must get six to eight hours of sleep تو ان چیزوں کو اگر آپ توجہ دیں گے اور کبھی کبھی اپنی کیروپریکٹر سے یہ جو fluctuation آ جاتی ہے disk bulge آ جاتی ہیں ان کی آپ adjustment کراتے رہیں گے جو کہ باہر کے ممالک میں منتھلی تو لازمی طور پر کرایا جاتا ہے اور ہر مہینے اگر آپ تھوڑی جو جو اس میں fluctuation آ جاتی ہے ہماری body structure میں اس کو بہتری کے لیے کائروپریکٹر کے پاس ضرور جائے جا تہتا کہ ہماری life بھی بڑے اور save بھی بہتر رہے جیسے آپ اپنی گاڑی کی tuning کے لیے جاتی ہیں after fixed period اور periodic knowledge اسی طرح اپنی adjustment کی بھی ضرور رہتا ہے اور ان چند جو ہمارے میں weakness آتی ہیں ان کو دور کرنے کی recommendation کے ساتھ مخصص چند گزاشت کے بعد جعوید مرزا میں اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ کا نگیوان و اچھی صحت دے اور آپ کو توفیق دے کہ تا دیر زندگی انجائے کر سکے اللہ حافظ دے جیسے مح kiş دوست میرے ڈین بینا